بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئے ناظرین آج ہم آپ کو سنائیں گے ہسٹری سنائیں گے میرے دادا جن کا نام تھا عبد الرشید میر ان کی کہانی سنائیں گے میرے دادا کی کہانی میرے ابو کی زبانی عبدالحفیظ میر سے مختلف اقساط کے اندر ہم ان کی ہسٹری پوچھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی پہلی قسط بسم اللہ الرحمن 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 بمبائی چلے گئے وہاں فوج کی نوکری کی ایزے حوالدار تھے اس کے بعد انہوں نے شادی وہیں کی میری امی سے وہ انگلی انڈین تھی پہلے وہ بھی فوج میں تھی ہیٹ کلرک کی سٹور کی پر تھی اس کے بعد پارٹیشن سے ایک دل پہلے پاکستان آئے اس کے بعد انہوں نے جائن کیا پیو ایف وہاں فیکٹری میں ہیٹ کلرک تھے کلوزنگ فیکٹری میں اس وقت جرنل گل گل صاحب سے وہاں جرنل انگریز پا فیکٹری تعمیر کر رہے تھے مگر والد صاحب کے علم میں یہ بات آئی کہ وہ سازش کر رہے تھے کہ فیکٹری کو آگ لگانا چاہتے تھے ان کا کام ایکچری ختم ہو چکا تھا مزید رہنا چاہتے تھے تو یہ کونجھے سان کی بات تھی یہ یہ سان انی سو تریپن کی بات اس کے بعد والد صاحب نے آیوب آیوب کو لیٹر لکھا کہ یہ انگریز گدارہ ان کو نکال دیا جائے یہ فیکٹری کو آگ لگانا چاہتے ہیں وہ انگریز میرے والد صاحب کے دشمن ہو گئے جب ڈیوٹی پہ جاتے تھے کوئی دراز میں پین چھپا دے جس کی سونے کے نب ہوتی تاکہ چوری کے الزام لگ جائے تو میرے والد صاحب نے نوکری پہ جانا چھوڑ دیا ہم ہمارا بنگلہ تھا سولہ ایف میں واہ فیکٹری اسلام مارکیٹ کے سامنے ہم رہتے تھے اس وقت میں پانچ سال کا تھا تھوڑا بہت یاد بھی تھا تو انگریز ہوں نے والد صاحب کی تنخواہ روگ دی دو مینے ملکل تنخواہ نہیں ملی ہم لوگ اس وقت چھوڑ لے اور گھر کھاتے تھے اور ہمارے ساتھ ایک پروسن میسیس گائی رہتی تھی اس کے خوان بھی وہاں ملازمت کرتے تھے تو میری امی کو وہ کہہ رہی تھی کہ میرے گھر میں ایک یتیم بچی ہے سٹیل میرے گھر میں رہ رہی ہے سٹیلی ماں ظلم کرتی ہے جب یہ اس کی امی لینے آئے گی تو میں آپ کے گھر چھپا دوں گی میری امی نے کہا کچھ بات نہیں ہم رکھ لیں گے دوسرے صبح میرے والد صاحب خواب سنا رہے تھے میری امی کو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پولیس گھر پہ آئی دروازے پہ آئی میں نے کہا سٹک لے کر رہا ہوں تو خواب سنا رہے تھے تو واقعی پولیس آگی دروازے پہ کہتے ہیں آپ کے گھر کی تلاشی لے نہیں آپ کے گھر میں لڑکی ہے فالس صاحب نے کہا تلاشی لے لو میرے گھر میں کوئی لڑکی نہیں جب تلاشی لی تو کوئی گھر لڑکی برامد نہ ہوئی اور ساتھ والے کے گھر جب جانا چاہتے تھے میسیس گائی وہ اندر نہیں جانے دے رہی تھی جب اندر گز گئے پولیس زبردستی ہم کے گھر سے لڑکی برامدی اور اس کے میاں کو ہتکڑی ڈال کے لے جا رہے تھے میرے والے صاحب جا رہے تھے چھڑانے کے لیے لیکن جب اس نے آواز نکالی گھل صاحب نے تو وعدہ کیا تھا میرے خاون کا عوضہ بڑھائے گا اور اس کی کچھ محافظہ ملے گا کوئی نہ ملے گا یہ تو میرے خاون دھیل میں جا رہے تو والے صاحب واپس ملے گا تو انہوں نے امی سے کہا یہ کیا بات ہے میری امی سے تو انہوں نے سارا ماجرہ بتایا یہ تو آپ کو خسارے تھے تو اللہ تعالی نے انہیں کو پنسا دیا تو اس کے بعد دو مینے کے بعد ہم پوری فیمری کے ساتھ گئے تنخواہ مانگنے کے لیے ان دنوں میں ہمارا ایک ڈاگ بھی تھا پیٹ ڈاگ وہ بھی صاحب تھا تو اس وقت فوکسییں گاڑییں چلتی تھے ایک فوکسی آئے چار جرنل اندر بیٹھو ہوتے تو اببا جی نے والے صاحب نے کہا کہ میں نے ہم وائف کو اوپر بھائی دیا تھارٹی لیٹر بنا کے دو مینے کی جو پے بنتی وہ مجھے ادار کرتے تو انہوں نے کہا نہیں آپ خود جائیں تو والے صاحب نے کہا میں نہیں جاتا کیوں تم لوگ سازش کرتے ہیں تو اس نے انگلیش میں گالی دی تو اس نے یہی کا بلیڈی فول ڈون بی سلی تو والے صاحب کے پاس ایک چھڑی ہوتی تھی جوانی ہوتی تھی وہ انڈنڈا مارنا شروع کر دیا تین انگریز زخمی ہو گئے لوڑ دہان ہو گئے اور جو مارا جو دھا گئے وہ بھی لڑائی میں پڑ گیا تو قتل کے کیس میں ان کو جیل بھی دیا تین دن جیل میں رہے کیسے گا اپنا وفق تھی اس کے بعد ان کی تاریخ تھی اٹک میں تو جب تاریخ تھی تو جج نے پوچھا آپ کا وکیل کو انہیں تو والے صاحب نے کہا میرا وکیل اللہ تو یہ کہنے کی دیر تھی تو جس جو انگریز زخمی ہوا تو وہ بیان دے رہا تھا امیر صاحب اس گوڑ مین یہ اچھے بندے تھے ہماری غلطی تھی ہم نے ان کی تنخواہ دو مینے کی روکی ہوئی تھی اس کے بعد دوسرے انگریز میں انگریز نے یہی بیان دیا تو جس صاحب کہنے لگے ابھی آخری بیان لینے دوں تیسرے کبھی آپ کی ہٹکڑی کھول دیتے ہیں اسے نے بھی یہی بیان دیا کہ میر صاحب اچھے بندے تھے غلطی ہماری ہے ہم نے تنخواہ روک دی اس کے بعد ہٹکڑی کھول دی قتل کا کیس تین دل میں فیصلہ ہو گیا انگریزوں نے ہماری ٹی پارٹی کی رازی نامہ ہوا پھر سیال کوٹ ٹرانسفر کر دیا اس کے بعد تین چار سال وہاں رہے پھر دوبارہ ہم وہاں فیکٹری والے صاحب آئے بائی سیریے میں اس وقت انگریز جا چکے تھے جنرل امرو تھا جنرل امرو تھا اس وقت سکسٹی فور کو وہ روٹیر ہوئے والے صاحب کیونکہ جنرل امرو سے بھی ٹکر لی انہوں نے کیونکہ اس نے کہا اثر کی نماز گھر میں جا کے دعا کرو انہوں نے کہا نہیں ٹیم ختم ہو جائے تھا تم اپنا قانون واپس لے انہوں نے والے صاحب کو ڈسمس کر دیا اس کے بعد ہم چھوڑ ہر پار میں آئیں سسٹی فور میں اور سسٹی فائف میں جب جان ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان کی والے صاحب نے لیٹر لکھا ایوب کو کہ مجھے تین سو تیرہ فوجی جوان چاہیے جن کو میں پکا مسلمان کروں گا گھوڑے چاہیے اور دلواریں چاہیے یہ کشمیر کچھ بھی نہیں میں پورا انڈیا اللہ کے حکم سے دلوار دوں گا پھر ایوب ایوب پریزنٹ ایوب نے لیٹر بھی لکھا والے صاحب شکریہ دار گئے اس کے بعد وہ اپنی مشن میں لگے قرآن مجید ٹائپ کرتے ہیں انگریس میں ٹائپ لیٹر مشین گر کیتی ایزی ٹرانسلیٹ پوری دنیا کے بادشاہوں کو بھیجنے شروع کر دیئے پہلے پورا پاکستان کور کرتے تھے گورنر کو وزیروں کو اس کے پاس پوری دنیا کے بادشاہوں کو اللہ کا پیغام بھیجتے تھے ایمبیسٹر کے نام اور بائے وکنگ کے نام امریکہ صدر آپ مجھے یاد نہیں کون سا صدر تھا اس دور میں اس نے بھی شکریہ کے لیٹر پینش لیا آپ کی باتیں بہت ہیں